گنگٹ ارے رانی او رانی سو رہی ہو کیا ابھی تک رانی کی جٹھانی جوڑ جوڑ سے چلا رہی تھی گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر رانی یعنی میں تب ہی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سن کے لیے اور بولی دیدی آگئی میں جٹھانی بولی رانی تمہارا نام رانی ہے تم رانی نہیں ہو میں نے تمہیں رات میں ہی سمجھائے تھا کہ صبح کو جلدی اٹھ جانا تمہاری مو دکھائی کی رسم ہے میں نے بولا کہ دیدی رات کو نیند ہی نہیں آئی جگہ نہیں ہے اور من میں تھوڑا ڈر تھا کہ صبح آنکھ نہیں کھلی تو رجنی دیدی ہستی ہوئی بولی رانی میری پیاری دیورانی جلدی سے گھنگٹ کر لو اگر ماں جی آگئی تو ہنگامہ ہو جائے گا میں نے گھنگٹ کیا ہی تھا تب ہی ماں جی وہاں آگئی اور کڑکڑاتی آواز میں بولی چلو اب کیا یہیں گف سب مارتیر ہوگی تم دونوں ہم نے چلنا شروع ہی کیا تھا تب ہی ماں جی نے رجنی دیدی کی گندھی پر ہاتھ رکھا اور بولی پتہ ہے نا کہاں سے جانا ہے اور کیسے جانا ہے ماں جی نے بولا کہ جب بھی کوئی بڑا تمہارے سامنے کھڑا ہو تو ہمیشہ گھنگٹ میں رہنا اور کم سے کم اپنے بڑوں کے سامنے آنا اور بنا گھنگٹ کے تو کبھی نہیں رجنی دیدی کچھ بولی ہی نہیں بس اپنا سر ہلا کر ہاں بول دیا میں نے بھی بس اپنا سر ہاں میں ہلایا ماں جی کے جانے کے بعد میں نے پوچھا رجنی دیدی آپ تو سکولر ہو اور ان سب چیزوں کو کیسے نبھاتی ہو رجنی دیدی مسکرائی اور بولی کہ میں تھارے جیر جی سے بہت پیار کرتی ہوں اس لئے ابھی تک چپ چاپ سب چیزیں نبھا رہی ہوں میں کچھ نہیں بولی اور چپ چاپ رجنی دیدی کے ساتھ گھر کے بہار والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی وہاں پر ایک پروچ کی آنٹی جی بیٹھی تھی وہ بولی کہ یہاں کیسی بہو آئی ہے سسر جی سامنے کھڑے ہیں اور یہ یہاں بیٹھی ہے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا مطلب رجنی دیدی بولی کہ آنٹی جی ابھی نئی بہو ہے یہاں کی ریتی رواد سکھنے میں تھوڑا سمیں لگے گا رجنی دیدی مجھے وہاں سے اٹھا کر میرے کمرے میں چھوڑا چھے میں نے یوں ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دے پھر ایک دن میں راہل کے ساتھ ساڑی لینے گئی راہل کا فون آیا اور وہ دکان سے باہر بات کرنے چلا گیا ساڑی کی دکان پر میں بے دھلک ہو کر ساڑیاں دیکھ رہی تھی تب ہی ساتھ میں بیٹھے ہوئے انکل جی کھاں سے ایک بار پھر دو بار پھر تین بار میں نے ساڑی والے بھائیہ سے بولا کہ بھائیہ ان انکل جی کو پانی دے دو بہت خانسی ہو رہی ہے انہیں انکل جی بھڑک اٹھے اور بولی کیا بدتمیز لڑکی ہے یہ کچھ شرم لحاظ ہے یا نہیں سے دکان پر ہنگامہ دیکھ راہل باہر سے بھاگ کر اندر آیا اور اندر آتے ہیں انکل جی کے پیٹ چھو کر بولے ماما جی آپ یہاں میں گھبرا کے دکان سے باہر نکل آئی ایک لمبا گنگٹ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی راہل باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بہت تیج جلانے لگا میں نے دیمی آواز میں بولا گاڑی بہت تیج چلا رہی ہو گئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ہم گھر پہنچے ہی تھے تبھی ماما جی جو جو سے چلاتے ہوئے باہر آئی دیکھو آگئی رانی ساہبہ خاندان کی جد مٹی میں ملا کر تبھی رجنی دیدی آئی اور بولی ماما جی میری شادے کو چھ سال ہو گئے ہیں میں ابھی تک ماما جی کو نہیں جانتی یہ کیسے جانے گی ماما جی چور سے چلائی دیکھو کیسے چپل چپل جوان چل رہی ہے اس رجنی کی کبھی راہل سب کی بات کارتے ہوئے بولے گی ماما یہ دونوں سے ہی بول رہے ہیں اگر یہ ہمیسہ گنگٹ کر کے رہتی ہیں تو یہ ماما جی کو کیسے پہچانیں گی اور ماں آج ماما جی کے فون پر تم نے پورے گھر کی شانتی کو بھنگ کر دیا یہ وہی سماجہ جس نے چیتہ میاں پر بھی انگلی اٹھائی تھی پتا جی اور چیٹ جی نے بھی اپنا پاکشراہل کے ساتھ ہی رکھا ماں جی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد واپس تجنی دی دی اور میرے پاس آئی اور بولی کہ تم دونوں کو اپنی مریادہ پتا ہے مجھے امید ہے کہ تم کبھی بھی میرا سر سرم سے نیچے نہیں جھکنے دوگی ہم ایک ہی پریوار کے سادس ہیں ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اچھا وقت ہو یا برا وقت ہر سادسے کو اپنی مریادہ پتا ہے ماں جی نے مجھے اور رجنی دی دی کو گلے سے لگا لیا